زالم اسرائیل کی سفارتی محاذ پر بڑی ناکامی اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی انداد کی ترسیل میں حائل تمام رکاوٹوں کو ہٹانے کا مطالبہ پندرہ میں سے چودہ ارکان نے حمایت میں ووٹ دیا امریکہ نے قرارداد پر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا نیتن یاہو کو بڑا اندھچکا قرارداد ویٹھو نہ کرنے پر امریکہ سے ناراض وفد کا دورہ واشنگٹن منصوب کر دیا یون سیکرٹری جنرل کا قرارداد پر فوری عمل درامت کا مطالبہ حماس نے قرارداد کی منظوری اخلاقی فتح قرار دیا سعودی عرب سمیت دنیا بھر کا خیر مقدم جرمن وزیر خارجہ کہتی ہے سی سپیر کی قرارداد بہت پہلے ہی منظور ہو جانی چاہیے تھی دونل ٹرم کا اسرائیل کو جنگ ختم کر کے اندھ کی جانب بڑھنے کا مشورہ وزیر خارجہ ساگداد سے فلسینی سفیر کی ملاقات فلسینی کاؤس کے لیے غیر متزلزل حمایت گیا تھا فلسینی سفیر کا ادھارے تشکر دفتر خارجہ کا جنگ بندی کے لیے سلامتی کانسل کی قرارداد پر تیزی سے عمل درامت کا مطالبہ غزہ میں اسرائیلی مظالم کی شدید مزمت کراچی شہر بے امان مال محفوظ نا جان ڈکیتی مزامت پر صفاق لوٹیروں نے ایک اور نوجوان کی جان لی لی سرجانی میں زہب کو سینے پر گولی لگی شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا مگر جان پر نہ ہو سکا مکتول کی والدہ کا رو رو کا براحال حکومت سنصاف کی دوہائی وزیر داخلہ سنگا ایسا جو سرجانی کو معتل کرنے کا حکوم نورت کراچی میں ڈکیتی مزامت پر قتل عبد الرحمان کی نواز جنازہ ادا واقعی کی سی سی ٹی وی پوٹیج منظر عام پر آ گئی والد کا کہنا ہے بیٹا قرآن پڑھا رہا تھا پڑوسی کی مدد کرنے گیا تو ڈاکوں نے زندگی چھین لی ایم کیو امرہ نما فاروق ستار نے عید کے بعد وزیرالہ ہاؤس کا گھراو کرنے کی دھمکی دے دی پولیس کی منزبان جلد گرفتار کرنے کے دل آسے آئی جی سن غلام نبی میمن نے اہدے کا چارج سنبھا لیا سٹریٹ ٹیم اور کچھے کے داکوں سے نمٹنا ترجیح قرار نئے آئی جی کے آتے ہی کراجی پولیس کی پڑھ دیا سٹریٹ ٹیم پر قابو پانی کے حکمت املی تیار کرنے کا دعویٰ چھے پولیس مقابلوں میں گیارہ موزمان کو گرفتار کر لیا مشاور کے علاقے حیات آباد نے پولیس کا ملجم پر تشدد ہاکی سے خوب درگت بنائی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل پولیس حکام کا نوٹس واقعی کی انکوائری کے لیے کمیٹی بنا دی فیصل آباد میں پتنگ کی دور پھرنے سے نوجوان کی حلاکت وزیرالہ کا ایکشن بھی کام نہ آیا پنجاب کی مختلف شہروں میں خونی کھیل اب بھی جاری سمندری میں گلے پر دھاتی دور پھرنے سے نوجوان اور میاوالی میں دو سال کا بچہ زخمی گجرات میں پولیس کا ایکشن تین پتنگ فروش گرفتار پتوکی میں بھی پتنگ بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی مالے گرفتار سینکڑوں پتنگ کے دور اور دیگر سامان برامت مختلف شہروں سے گرفتار افراد کی تعداد پانچ سو سے زائد ہو گئی اللہ تعالیٰ آپ کو حلمت دیکھیں تو آپ کا مقصان جوا ہے کہ آپ کو خطاعت کرتے ہیں مہا جی آسف تو دور اس میں آسف لیکن آج میں ان سب کو ساتھ لے کے آئیوں تاکہ یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جس ماں کا بیٹا جاتا اس کا کیا ہاتھ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دورہ فیصل آباد دھاتی دور گلے پر پھرنے سے جہاں بہاک نوجوان کے گھر آمد تازیت کا اظہار آسف کی شادی کرنی تھی والدہ رونے لگی مریم نواز نے دلاسہ دیا کہا پتنگ بازی تفریح نہیں خونی کھیل بن چکا دھاتی تار بنانے بیچنے اور خریدنے پر سخت کاروائی کریں گے نواز شریف نے کہا خوفناک ویڈیو دیکھی نہیں جاتی سب مل کر اس جرم کو روکیں ٹی آئی اے کی نشکاری کی جانے بڑا قدم بورڈ آف ڈیریکٹرز نے نشکاری کے حکومتی منصوبے کی توسیق کر دی جن ملازمین کے سرویس چار سال رہ گئی انہیں ریٹائر کرنے کی تجویز پر غور رزا کارانہ ریٹائرمنٹ کے آپشن پر بھی غور کیا گیا گیس تینٹوں میں متوقع اضافے پر وزیراعظم برہم اوگرہ گیس کمپنیوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ تینٹوں میں اضافے کا فرنزک آڈیٹ کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دو ہفتے میں پاور اور پیٹرولیم ڈیویجن کو گردشی خرص کا حل تیار کرنے کا حکوم گیس مہنگی کرنے کی سوئی نوازن کمپنی کی درخواست پر اوگرہ میں استعمال شیمن نے کہا کہ ضروری نہیں جتنا اضافہ مانگا جائے اتنا دیا بھی جائے سارفین کا تحفظ کریں گے عوام کا پا رہائے تینٹوں میں مزید اضافہ ناقابل برداشت قرار دے دیا ٹیکس چوری نہیں چلے گی وزیراعظم کا ٹیکس نادہ ہندگان اور ٹیکس چوروں کے خلاف انگامی اقدامات کا فیصلہ ٹریک انڈ ٹریس سسٹم کی رامحائل رکاوٹوں کے دشاندہی اور ذمہ داران کے تائین کے لیے انکوائری کمیٹی بنانے کی ہدایت مواشی ٹیم کو ٹیکس نیٹ وزی ریٹیلرز کے ریجسٹریشن جلد مکمل کرنے کا حکم خیرپور میں محکم خورا کے گودام سے گندم کی سنتالیس ہزار بوریاں غائب مالیت اسی کروڑ اوپے تھی ڈسٹرک فوڈ کنچولر اور سپروائزر سمیت تین افسران موت تھے سائفر کیس میں سزا کے خلاف بانی اور شاہ محمود کے اپیلوں پر سنباباد ہائی کورٹ میں سمار کیا اصل سائفر دفتر خردہ میں موجود ہے جسٹس میاں گلحسن اور اگزیب کا سوال سارا کس ایک دستویز کے گرد گھوم رہا ہے جو ریکارڈ پر نہیں چیف جسٹس کے ریمارکس بانی پی ٹی اے کو چار اپرل کو حاضر کرے اس تواباد کی سیشن عدالت کا سپریٹینڈنڈ اڈیالا جیل کو حکم پروڈکشن آرڈر جاری نوہی واقعات کے کتنے موزمان فوجی عدالتوں میں بے قصور نکلے سپریم کورٹ نے اٹھائیس مارچ تک تفصیلہ طلب کرنی خیب پختنخواہ حکومت کے وکیل کے انچان کوچ اپینے واپس لینے کے صدا درخواست گزار کا چھے رکنی بینچ پر اعتراض نو رکنی بینچ تشکیل دینے کے صدا فارور بلوک میں جانے والوں کی سیاست ختم ہو جائے گی پنجاب پولیس سٹریٹ بن چکا تشدد کی طرف نہیں جائیں گی ایسر قیسر کا نوہی واقعات پر جوڈیشل کمیشن بدانے کا مطالبہ بلے بانی پیچائے نے ہمیشہ کہا ملک اور فوج ہماری ہے فوج کو کمزور نہیں کرنا چاہتے پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اشلاس اندر کی بات سما کے پاس شیر افزل مروت اور نیاز اللہ نیازی لڑ پڑے ایک دوسرے کو دھمکیاں دیں سب چھپے ہوئے ہیں میں پارٹی لیڈ کر رہا ہوں شیر افزل کا مقالمہ بیرستر گوھر عمر ایوب اور علی محمد خان نے معاملہ رفع دفع کروایا پارٹی کے اندرونی مسائل چھوڑے اور ملکی خدمت کے لیے آگے بڑھے مساف کے معیشت کے لیے مصبت کردار ادا کریں وزیر اطلاعات اطافتالہ کا پی ٹی آئی کو مشورہ بولے اب سوشل میڈیا پر بھی منفی پروپیگنڈے ختم ہونے چاہیے آج اکل باس ست ون ایف کے تحت ناہلی کی مدت کے تاہین کا کیس جسٹس یا ہی آفریدی کا اختلافی نوٹ جاری لکھا پارلمنٹ صادق قانون سازی سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم نہیں کر سکتی امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان کا واشنگٹن نے روسی سفارت خانے کا دورہ موسکو میں دہشتگرد حملے پر اظہار تازیت کہا پاکستان کو بھی بارہا دہشتگردی کا نشانہ بنایا گیا پاکستان ہر قسم کی دہشتگردی کی مضمت کرتا ہے روسی سفیر کا اظہار تشکر ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ کی تیاری پاکستان گرکٹ بورڈ کا فزیکل فٹنس کیم کے لیے انتیز کھلاریوں کا اعلان کیم آٹھ ایپرل تک کاکول میں جا دی رہے گا محمد عامر اور عماد وسیم کی واقسی بابر آزم محمد رزوان شاہینہ فریدی بھی شامل عثمان خان عرفان خان نیازی و مہران ممتاز کو بھی بلا لیا اور سہری کا سمہ خصوصی ٹرانسمیشن میں نواس رسول حضرت حسن عزی اللہ تعالیٰ عنہوں کی صیرت پر امان افروز گفتگو جنت کے سردار کو نظران عقیدت پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور فصیح الدین سہروردین نے نظران عقیدت پیش کیا